اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سامنے ایک سوال ہے سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے الگ الگ ڈیزائن کے موڈرن طریقے سے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں اس میں ڈیزائن کرواتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلام میں دین اسلام میں یہ صحیح ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزز دینی بھائی سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعینی کرام سب سے پہلے یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور میں صرف نوجوان لوگ ہی نہیں بلکہ چھوٹی عمر کے لڑکے بھی یہاں تک کہ ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جب ان کی کٹنگ کرواتے ہیں تو الگ الگ ڈیزائن کی کٹنگ کرواتے ہیں موڈرن طریقے سے بالوں کے اندر ڈیزائن کرواتے ہیں کچھ نوجوان اس انداز میں بال کٹواتے ہیں کہ چاروں طرف سے مشین سے بلکل ٹرین کروا لیتے ہیں اور بیچ میں صرف بال ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو طریقہ ہے بلکل ہی اسلام کے اندر ناجائز ہے سخت ناجائز ہے غیر مسلم کفار و مشرکین یہودی اور عیسائی لوگ فاسق و فاجر لوگوں کا یہ طریقہ ہے اور سنت کے بالکل خلاف عمل ہے اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث کو خوب غور سے سن لیجئے صحیح البخاری کتاب اللباس باب القضاء حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکیس اور اسی طرح سے روایت ہے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا قضاء اور قضاء کہتے ہیں کچھ بال کو منڈ دینا اور کچھ بال کو چھوڑ دینا سننے نبی دعوت کتاب الترجل حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پنچانوے کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکیوں کو دیکھا اس کے آدھے بال منڈے ہوئے تھے اور آدھے بال اس کے موجود تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یا تو پورے بال کو منڈ دو یا پورے بال کو رکھ لو پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے یہودی عیسائی لوگوں کا طریقہ ہے فاسق و فاجر لوگوں کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو خوبصورت بنایا ہے ویسا بال کٹوانے کے بعد انسان اچھا نہیں دیکھتا ہے بہت ہی برا دیکھتا ہے سامین اکرام آج کل آپ دیکھیں گے بال کچھ لوگ اس طرح سے کٹواتے ہیں کہ یہ پیچھے سے گردن کی طرف سے اتنا مونڈ دیتے ہیں اور پھر یہاں سے بال پورا ہوتا ہے ادھر سے بھی تھوڑا مونڈ دیتے ہیں یہاں سے بال پھر دھیرے دھیرے پورا بال رہتا ہے جس کو فوجی کٹ کہتے ہیں یہ بھی قضا کے اندر آتا ہے اسی طرح سے آج کل کے دور میں بال کا ایک کٹنگ کا جو ایک کٹ ہے برگر کٹ برگر کٹ یعنی چاروں طرف سے مشین کے ذریعے سے آدھا یا پورا ٹرین کر دیتے ہیں اور بیچ میں بالکل بال اس طرح سے رکھتے ہیں یہ بھی شریعت کے اندر قضا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے اور منع کرنی کی وجہ بس یہی ہے کہ یہ یہودی عیسائی انگریزوں کا طریقہ ہے فاسق و فاجر اور نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کو ان لوگوں کے طریقے کی نقالی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے انگریزوں کی نقالی سے مشرقوں کی نقالی سے فاسق و فاجر کی نقالی سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے خاص طور سے ہمارے جو مسلمان نوجوان ہیں اپنے لباس کے اندر بھی ہجامت کے اندر بھی اسلامی کلچر کو اپنائے اس طرح کی اس طریقے کا جو بال لوگ کٹواتے ہیں اس سے سختی سے منع کروائیں کیونکہ یہ شریعت کی نظر میں صرف ناجائزی نہیں بلکہ حرام ہے کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیقی نایت فرمائے آمین موسیقی